سائر و اقوان وحیم السلام علیکم نائت کلاس آج ہم فردر ڈیفنیشنز پڑھیں گے کل ہم نے کچھ برانچز ڈسکس کی تھی آج ہم جو نیکس ون برانچ پڑھیں گے وہ ہے جنیٹکس جنیٹکس وہ برانچ اب آلو جی ہے جس میں ہم جینز کا مطالعہ کرتے ہیں ڈیٹیل میں اور جینز کا رول کیا ہوتا ہے انہیریٹنس میں اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے بچو اب جینز کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی سیل ہے سیل کے درمیان میں ہوتا ہے نیوکلیس نیوکلیس کے اندر ہوتے ہیں کروموزومز کروموزومز کو اگر بڑا کر کے دیکھا چاہے تو ان کے درمیان میں کیا ہوتا ہے ڈی ای نے ڈی ای نے کے اوپر کیا ہوتے ہیں جینز ہوتے ہیں یہ جینز کی اوپر ساری کی ساری انفرمیشن ہوتے ہیں کہ ایک جاندار کس طرح کا ہوگا اس کی ہائٹ کتنی ہوگی اس کا کلر کیا ہوگا وہ کتنہ انٹیلیجنٹ ہوگا ساری کے ساری ای ٹو زی ایک جو جاندار ہوتی ہے کوئی بھی جاندار جو ہوتا ہے اس کی انفرمیشن ان جینز کی اوپر سٹور ہوئی ہوتی ہے تو بیٹا یہ جینز کا آپ لوگ کو پتہ چل کہ آپ انہیریٹنس کیا ہوتے ہیں انہیریٹنس بولتے ہیں براست کو ایک نسل سے خصوصیات جو دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے بچو انہیریٹنس تو جینز کا انہیریٹنس میں کیا رول ہوتا ہے اس کو ہم جنیٹکس میں پڑھتے ہیں اب دیکھیں یہ مثال کے طور پر ہمارے پاس اگر دیکھیں انسان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کے میں 23 کروموزومز ہوتے ہیں اور سپرمز سپرم میں 23 کروموزومز ہوتے ہیں جب ایک اور سپرمز کی کیا ہوتی ہے فیوزن ہوتی ہے فٹیلائزیشن ہوتی ہے آپ دیکھیں جب اس کے پاس 23 ہاف نمبر آف کروموزومز آ رہے ہیں اس کا مطلب کہ ہاف نمبر آف جینز ہو ہیں ہاف جینز ہو ہیں یہ مدر سے آ رہے ہیں کچھ جینز ہو ہیں ہاف یہ کس سے آ رہے ہیں فادر سے آ رہے ہیں جب ان کی فیوزن ہوتی ہے تو اس سے 46 کروموزومز والا ایک نیا سیل بنتا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے ایمبریو کہا جاتا ہے اور ایمبریو وہ سیل ہوتا ہے جہاں سے زندگی کیا ہوتی ہے شروع ہوتی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جینز جو ہیں جب ملتے ہیں یہ نیکس جنریشن میں جب ٹرانسفر ہوتے ہیں تو جینز کا کس طرح سے ان میں رول ہوتا ہے یہ کس طرح سے کیا ہوتا ہے ایکسپریس ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ انہیریٹنس میں پڑھتے ہیں دیکھیں ذرا کہ جینز کی سٹڈی اور ان کا جو انہیریٹنس میں وراثت میں رول ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے بچو جناٹکس کہا جاتا ہے انہیریٹنس کیا ہوتا ہے انہیریٹنس means transmission of characteristics from one generation to another اس گارڈ انہیریٹنس کی انہیریٹنس کا کیا مطلب ہوتا ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل میں خصوصیات منتقل ہوتے ہیں ان کو انہیریٹنس کہا جاتا ہے ایمبریولوجی اب کیا ہوتا ہے بچو ابھی میں نے یہ بات کی جب ایگ کی اور سپرم کی جو ڈیویئن ہوتی ہے اس کی بعد ایگ اور سپرم کی سوری جب فرٹیلائزیشن ہوتی ہے جب ایگ اور سپرم فیوز ہوتے ہیں تو اس سے ایمبریو بنتا ہے اور وہ ایک سیل پر مشتمل ہوتا ہے یہ ایمبریو کی جو ڈیٹیلڈ سٹڈی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایمبریولوجی اب یہ ایک سیل والا جاندار ہے ایک سیل سے اس میں مائٹوازز ہوتی ہے اس میں نمبر آف سیلز جو ہوتے ہیں وہ نئے بنتے ہیں اور اس طرح سے کمپلیٹ نیو انڈویجول کس طرح سے بنتا ہے اس کو ایمبریولوجی میں سٹڈی کیا رہتا ہے دیکھیں اس کو ایمبریولوجی میں سٹڈی کیا رہتا ہے ٹیکسوانمی کیا ہوتا بٹا ٹیکسوانمی وہ برانچ آبائلوجی ہے جس میں ڈیفرنٹ اشیاج ہوتی ہیں ان کو نام دیا جاتا ہے اور ان کی کلاسیفیکشن کی جاتی ہے ڈیفرنٹ گروپس میں اور سب گروپس میں اس کو کیا کہا جاتا ہے ٹیکسوانمی کہا جاتا ہے مثال کے طور پر جیسے آپ کے پاس سے ہم لوگوں نے تین میجر گروپس بنائے ہوئے ہیں مطلب وہ جاندار جو کہ اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں ان کو ہم پودے کہتے ہیں یہ ان کو ہم نے نام دے دیا ان کو ہم نے پلانٹ میں کنگڈم پلانٹی میں ہم نے کیا کر دیا کلاسیفائے کر دیا اس کے بعد وہ جاندار کیا کرتے ہیں ریپروڈکشن کرتے ہیں اور ساتھ میں مومنٹ کرتے ہیں اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے ہیں ان کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں انیمیلیا میں رکھتے ہیں انیملز کہتے ہیں اب یہ ہم نے ڈیفرنٹ جاندار جو ہے ان کو نام بھی دے دیا اور ان کو کلاسیفائی کر دیا ڈیفرنٹ گروپس میں اور سب گروپس میں تو یہ کس میں کیا رہا تھا ٹیکسوانمی میں It is the study of naming and classification of organism into groups and subgroups کہ اس میں ہم لوگ نام دیتے ہیں ڈیفرنٹ جانداروں کو اور ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں گروپس میں اور سب گروپس میں پیلنٹولوجی پیلنٹولوجی کیا ہوتی ہے It is the study of fossils کیا ہوتی ہے مثال کے طور پر جیسے آپ کے پاس ڈائنوسورز ہیں آپ کو پتا ہے وہ سارے کے سارے ڈائنوسورز اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں اب ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ڈائنوسورز اس طرح کے تھے ان کی structure یہ تھا وہ کھاتے یہ تھے ان کی ہمیں ڈیفرنٹ جگہوں سے جو ہڈیوں ملتی ہیں ان سے ہم ان کو جوڑ کے پتا چلا سکتے ہیں کہ ڈائنوسورز کس طرح کے تھے تو جو ان کی ہڈیاں ملتی ہیں بچا گوچا مواد ملتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے فوسلز تو پیلنٹولوجی وہ برانچہ بیالوجی ہے جس میں ہم ان فوسلز کا ڈیٹیل میں مطالعہ کرتے ہیں اور فوسلز کیا ہوتے ہیں which are remains of extinct organism جو کہ ناپید ہو چکے ہیں جاندار جو بالکل اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں ان کے جو remains ہوتے ہیں جو باقیات ہوتے ہیں ان کو فوسلز کہا رہتا ہے نیکس ایک environmental biology it deals with the study of interaction between the organism and their environment کہ اس میں یہ وہ برانچہ بیالوجی ہے جس میں ہم لوگ تعلق کو سٹیڈی کرتے ہیں جانداروں کے درمیان اور ان کے environment کے درمیان جو تعلق ہے اس کو ڈیٹیل میں سٹیڈی کیا رہتا ہے نیکس social biology ہے یہ برانچہ بیالوجی ہے جس میں ہم social behavior کو جانداروں کے سٹیڈی کرتے ہیں اور اس social behavior یہ جو societies بندی ان کو ڈیٹیل میں سٹیڈی کرتے ہیں this branch deals with the study of social behavior of animals that make the societies branch میں ہم social behavior of animals کو سٹیڈی کرتے ہیں جو کہ societies بناتے ہیں نیکس پر اسٹرولوجی یہ وہ برانچ اب بیالوجی ہے جس میں ہم parasites کی سٹیڈی کرتے ہیں اور parasites کیا ہوتے ہیں وہ جاندار جو کہ ایک جاندار کے پاس رہتے ہیں اسے خوراک رہتنے لیتے ہیں اسے رہنے کی جگہ لیتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں دیکھیں parasites are the organism that take food and shelter from the living host and in return harm them کہ parasites وہ جاندار ہوتے ہیں جو کہ خوراک لیتے ہیں رہنے کی جگہ لیتے ہیں اپنے host سے اور اس کے نتیجے میں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں students ان تمام تاہر definitions کو اپنے یاد بھی کرنا اور practice بھی کرنے اسٹیبلیس ٹیل آف فیس ان